مہماندرہ نے بیلو کری جہاں میں ہم صاف ہو لیں تو خیر جنہاں لاؤں گئے ساڑی سے مشہوری بیلو سن دیا کامرہ نے نہیں ملو رہا ہاں جی اسلام علیکم ناظرین میں کامرہ نباس آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ منتلی آئی فلائنگ پیجنز میکزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں غائب ہو گیا ہوں تو رمضان تھا تو اس وجہ سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے لیکن آج لاہور والوں نے دوبارہ سے کڑک کر ہمیں دوبارہ سے اٹھا دیا ہے اور ہم دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر ہیں لاہور کی شاندار چھت پر موجود ہیں لاہور کے جاندار ٹورنمنٹ کے ساتھ جیسے کہ پیچھے آپ نام دیکھ رہے ہیں رست میں لاہور گرینڈ ٹورنمنٹ جیٹ دوہزار اٹھارہ اور یہ جیٹ دوہزار اٹھارہ بتا بھی رہا ہے کہ جیٹ ہوں میں ہیں کیونکہ ابھی ٹائم ہوئے جی کیا ٹائم ہوئے ابھی ساڑھے نو تو ابھی ساڑھے نو ہوئے ہیں اور گرمی کی شدت کا یہ حال ہے دھوپ آپ کے سامنے چمک رہی ہے خوبصورت منظر یہ استاد امتیاز حسین چیئرمنٹ صاحب کی چھت بانی اور سر پرست میاں نظیر پارٹی اور یہ ان کی نئی چھت اور اس وقت یہاں پہ پی کے ٹیڈی جناب بودھی بٹی صاحب استاد موجود ہیں اور یہ ہے جی رستم لاہور گرینڈ ٹورنمنٹ جیٹ دوہزار اٹھارہ یہ چونتیس کھلاڑی ہیں اس میں رمضان میں بالکل غائب تھا آپ نہیں ہوں تو غائب دیکھیں اب اب آپ کے سامنے جان سینہ پیچھے چھپا ہوا یہ دیکھیں جی یہ چونتیس کھلاڑی ہیں ایک لاکھ روپے انٹری فیس والا کپ پہلا انہام اس کا آٹھ لاکھ دوسرا چار لاکھ تیسرا دو لاکھ چوتھا ڈیڑھ لاکھ پانچویں ایک لاکھ اور پانچویں سے لے کر اور بیسویں انہام تک ایک لاکھ پھر جی بہادر کبوتر چار دن کا پچاس ہزار بہادر بچہ چار دن کا پچاس ہزار اور روزانہ کی بیسٹ ایوریج پہتیس ہزار بہت شکریہ جی جان سینہ صاحب آپ نیچے کر سکتے اس کو چاہاں بچے نہیں کرتے چاہاں تو استاد امتیار سینچئرمنٹ صاحب کی چھت پہ ہم موجود ہیں آپ یہ دیکھیں جی یہاں پہ پپو بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں پپو بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو کیا حالات ہیں چھت کے اس وقت کیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو تیاری کیسی ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ لوگوں کے کبوتر بیٹھنا شروع ہوئے ابھی آپ کا کبوتر ابھی نہیں بیٹھے نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے بجے تک بیٹھیں گے ہمارے تمام کبوتر سٹارٹ ہوگا ہاں جی ٹھیک ہوگا تو جیسی آج گرمی پڑھ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کبوتر ہمارے جو بارہ ساڑھے بارہ تک بعد سٹارٹ ہوں گے کیونکہ لوگوں کے تو سٹارٹ ہو گئے ہاں جی انشاء اللہ انشاء اللہ جی استاد پی کے ٹیڈی اور بودھی بٹی اصل نہ تیرا پی کے ٹیڈی تے باج اور ف بودھی بٹی کہنا ہے اندہ تم سر کیسے ہیں آپ سلام علیکم کیسے ہیں آپ میرا مزاق تو ہے نا ان کے ساتھ جی میں مزاق تو کرتا رہتا ہوں ان سے اچھا بودھی بھائی یہ ماشاء اللہ چھت پہ آپ روز آتے ہیں اور آپ کے استاد کی چاہت ہے اور اس ساری تیاری ان کی آپ کے ہاتھ میں رہی آپ دیکھتے رہے بساق کی تیاریوں میں ہم نے آپ کی پکچرز بھی دیکھی ہیں آپ کی لگی کیا کہہ رہے ہیں کبوتر اس وقت کیا سمجھتے ہیں آپ گرمی جیسے کڑکی ہے ایک دم سے پہلے تو بارشیں بھی اور ہوایت تھنڈی ملتی رہی تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اگر گرمی چلتی رہی تو ٹھیک ہو گیا تو باقی بھی لوگوں کی آوازیں تو بڑی اچھی آرہی ہیں کوئی کہتا ہے جی میرے پانچ بجے تک بیٹھ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میرے چار بجے تک بیٹھ رہے ہیں یہ تو اکڑا تھا اکڑا تھا اکڑا تھا مدانا جی پتھا لگ چلا گھنے پانچ بجے پہنے دیں چار بجے ساڑے تو ساڑے پارہ بجے پہنے دیں ٹھیک ہو گیا یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اب گرمی پڑی ہے تو آپ خود ہی پتا چل جائے گا ضرورت ہی نہیں ہے کہ کہنے کے کسی پر کومنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہمارے حساب سے اب یہ چھت ماشاء اللہ آپ کی ویسے میں دیکھ رہا ہوں چارہ طرح بڑی اچھی لوکیشن ہے ہریالی ہے اور پورے علاقے میں سب سے اونچی چھتا ہے لیکن ساتھ یہ آپ کو یہ ایک خوبصورت بلڈنگ کا ایک توفہ ملا ہوا ہے جال تو یہ کوئی مشکلات نہیں پیدا ہوتی کوئی اچھا آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں لوگ چلیں بالکل ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ استاد بودھی بٹی پی کے ٹیڈی صاحب سر کیسے آپ اسلام علیکم جی ٹھیک ہے جی اللہ کے ٹیڈ اچھا جانب میر 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 zombies sic میر صاحب کیسے آپ اللہ کرم میں اچھا ماشاء اللہ آپ یہ اس چھت پر منصف کی حصی سے آئی ہوئے سکتا تو منصف کس چھت سے آئے ہیں پہلی گئے آپ ذرہ اس میں ڈسکس بتا دیں جی منا ندین wanna صاحب کی سے ملنا ندین طارا والے کی طرف سے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پہلے بھی آپ یہاں پر منصف آئی ہوئے ہیں پانچ چھے سال سے آپ آرہے ہیں تو کوئی ڈیفرنس بھی دیکھتے ہیں ان کی چھت پر کوئی فرق ہے یا آپ کے ساتھ کوئی مطلب کسی قسم کی جس کو کہہ لیں کہ مس بیہیو ہوا ہو کبھی میرے خیال سے تو ایسا کوئی کام بہت ہے اچھے شوکین میرے خیال سے پانچ سات سے ایسا میرے اولادے میں نے پیاسی کام بہت ہے اچھا وہ اچھے شوکین کی ایسا بہت اچھے ہیں جی بہت سب ہی بہت اچھے ہیں اچھا خاص طور پر چہرنس بہت اچھے ہیں ناشدی گریٹ آدمی ہیں اور ان کے جو یہاں پہ کام کرنے والے ہیں وہ بھی بھائیوں کی طرح ہیں بہت اچھا بہت اچھے ہیں مجھے تو ان میں کوئی خامی نظر نہیں ہے خامی نظر نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے علاوہ یہ کبوتروں کے حساب سے کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کے کبوتر جو ہیں کبوتر ان کے بہت اچھے ہیں جیسے یہ خود اچھے ہیں ویسے ان کے کبوتر بھی اچھے ہیں اڑنے میں بھی اچھے ہیں اور بلیڈ میں بھی اچھے ہیں اڑنے میں بھی اچھے ہیں بلیڈ میں بھی اچھے ہیں ٹھیک ہو گیا سب تینکیو بیری مچ سر بہت شکریہ آپ کا اور یہ اس وقت کبوتر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی یہاں پہ جو کعبکیں رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں زرہ یہ آپ کو فیل ہو رہی ہوں گی دیکھیں جی سب کو آواز اور تصویر کلیر ہوئی ہے فیاز ایدر صاحب زرہ بتائیں اگر ایک انگ اٹھا اور دبا دیں گے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت یہ اشتہار اور یہ ملک استاد ملک بابر صاحب کا روجہ کبوتر بھی یہاں پہ لگا رہا ماشاءاللہ بہت زبرزر ٹھیک ہو گیا جان سینہ صاحب تینکیو بیری مچ یہ دیکھیں جی بڑی چھت اور بڑا سٹائل یہ کعبکوں کا نمبر بھی لگے ہوئے ہیں کعبکیں بڑی خوبصورت بنائی ہوئے ہیں چیئرمن صاحب نے مستاد انتیازہ سین چیئرمن صاحب کی اچھتا ہے جی لائیو آپ کو کوری جہ رہے ہیں منتلی آئی فلانگ پیجن میکزین کی سیکمنٹ اڑانے پہچان میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ کامرہ نباز دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جی بسکس کو آواز آ رہی ہے جی سید فیدہ صاحب ٹھیک ہے اوکی ہے جی دیکھیں ذرا ادھر اچھا یہ جی بلیڈنگ والے جو کبوتر ہیں کھلے بھی رہتے ہیں کلیر راجہ گول صاحب ہمیں پریشان کیتا ہویا تو آڈے اپنے ہوتے پاکستان دا انٹرنیٹ ہے چنگ ہی چل دا ہے لے جی اسطاد انتیازہ سین چیئرمن صاحب کی کبوتر آپ کو دکھا رہے ہیں گولڈن ہیں تو دکھاؤ نیم نیم جڑ صاحب نیم جڑ صاحب یہاں سارے ہیں کیونکہ یہ استاد میاں نظیر مرہوم کے خاص شاگرد ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ان کے نام سے جو پارٹی چل رہی ہے اس کے بانی اور سرپرست بھی ہے جناب امیر حمزہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں خانے وال سے چیئرمن ہے اپنے جمس آباد کی یونین کانسل کے اور بہت زبردست ہے جی کوئی آواز نہیں راجہ گول تو ہنٹے کول کوئی آواز نہیں ساری دنیا نو آواز جا رہی ہے ذرا دس سو سارے آواز راجہ گول صاحب نو یہ پپو بھائی کبوتروں کو گیر کے ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو کبوتر دکھا رہے ہیں سب پپو بھائی ان میں کوئی خاص کوئی دو یا تین کبوتر دکھائے کوئی اچھے کبوتر آئے جا جاؤں سینا خوزر ہم لے کے رہا ہاں جب میں آگے آگے تو پپو بھائی لے کے آئیں گی آپ اٹھیں پٹھیں ہم آپ کو ہلکی پلکی سی جھلک دکھا رہے ہیں اسے شوک آپ کو پروپر باد میں کروائیں گے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کیسے کیسے کبوتر ہے یہ دیکھیں منتلی آئی فلنگ پیجن میکزین کے سیگمنٹ اوڑا آنے پہچان میں یہ بریڈنگ والے کبوتر ہیں ان کے اور ان کے پر انہوں نے کارٹ کے یہاں پہ چھوڑا یہ دیکھیں یہ دیکھیں نہیں جیفدر احمان سلیم صاحب چھے ہی کہ لائے جی یہ اتر سا چھے ہی کہ چاند والا مر یہ کونسا کبوتر ہے جی یہ میاں صاحب والا ہے کیا کہتے ہیں اس کا یہ دب والے نہیں دب والے رو جا یہ ہے اچھا رو جا دب والے یہ جی استاد میاں نظیر صاحب والے دب والے یا رو جا کبوتر کہلیں یہ وہ کبوتر ہیں دیکھیں ذرا دیکھیں ذرا یہ دیکھیں ایک کی جگہ یہ دیکھیں بہت آلہ یہ میاں صاحب والے آئیے پیور کبوتر دکھا رہے ہیں ہم میاں صاحب والے یہ استاد میاں نظیر صاحب والے پیور کبوتر آپ کو دکھا رہے ہیں منتلی آئی پلنگ پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں استاد انتیاز حسین چیرمنٹ صاحب کی چھت پر یہ گولڈن کبوتر منتلی آئی پلنگ پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں آپ کو آئے گا بہت زیادہ پسند لے جی یہ کبوتر جہنا اس نے آشک کر دیا ہم ہم میاں صاحب میاں صاحب کی گل کو اٹھے کبوتر لیں جی دیکھیں استاد میاں نظیر صاحب والے کبوتر ہیں یہ مین اور یہ وہ شاگرد ہیں کہ سمجھیں کہ میاں نظیر صاحب کے بیٹے ہی ہیں کیوں جی بلکل ایسا ہی انہوں نے انہیں سمجھا اور ایسا ہی انہوں نے انہیں سمجھا بہت زبردست ہے کل گھٹے لہا جی سمجھا کیسا ہر محمود صاحب سلارہ ٹیڈی آپ کو چاہیے تھا وہ دیکھ لیں کہتے ہیں تو کھاریاں لیتا آتا ہوں ہاں 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 اور انہوں نے ایکچلی سارے کٹے ہوئے ہیں کیونکہ یہ کبوتر کو کھول کے رکھتے ہیں اور مجھے ویسے یہ طریقہ اچھا لگا کبوتر گھومتے پھرتے رہے خود سے اٹھائیں کوئی کنکر اٹھائیں کوئی ہمارے پیروں کی مٹی اٹھائیں جو ہم نیچے سے لے کر آ رہے ہیں کوئی کوئی اور چیز اپنی ملزی سے کھلائیں اس کے لئے پر آدھائیں یہ کونس ہے یہ شاہد تیڈی تیڈی کے اٹھائیں مجھے 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 یہ یہ بھی تیڈی دیکھیں یہ بھی سلا رہی ہوں گے یہ بھی سلا رہی کلائیں گے ہاں پاپا بھائی اس کو پہ سلا رہا گئیں گے نہیں شاہد تیڈی شاہد تیڈی شاہد تیڈی دنبے شاہد تیڈی دنبے یہ شاہد تیڈی دنبے کی مٹر کیا بات ہے ماشاءاللہ اس نے اس کیا چھوڑا ہے اس کیا چھوڑا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے یہاں یہاں دو ملتا ہے لیں جی یہ تصویر والے کبوتروں میں سے خاک کی کبوتر یہ دیکھیں یہ بچہ دو بچے اندر بچے اندر جنگے اڑتے رہے اچھا اس کے بچے اڑتے رہے ہاں یہ دیکھیں بچے اندر آپ نہیں دیا بہت اللہ اچھا یہ کبوتر کونسا جو لگا وہاں اوپر ہوتا شویر اللہ یہ پوسٹر والا کبوتر یہ مشہور ہے ہاں جی تو یہ سدارے کبوتر ہے نہیں ہے جو جیان جو ہاں جیان جو جیان جو یہ دیکھیں جی پوسٹر والا کبوتر بڑا مشہور ہے میرا خیل بڑا دل والا کبوتر ہے اچھا اچھا دو تین سال پہلو اچھا ہارج ساتھ چالیاں دے بیٹھا ہی اندہ بچہ بہت زبردست ہارج یہ بازی ہے ساتھ رہا اکی چالی مندر دے بیٹھا ہی پہلی باری بڑا عالی جی بہت اللہ یہ دیکھیں جی درہ کام کو کروکی درہ کرو یہ دیکھیں جی کبوتروں کی بڑا خوبصورت کام کی بنائی ہیں اور یہ روزانہ پپو بھائیل کو کھول دیتے ہیں یہ یہ یہاں اترتے ہیں دانا چکتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور بڑا زبردست ان کا محول ہے یہ یا مزے کی بات یہ کہ کبوتر یہاں رکھتے نہیں ہیں سیدھے باہر نکل جاتے ہیں تو گند بھی یہاں پہ کام ہوتا ہے اور شام کو بیٹھنے کی جگہ بھی بڑی اچھی ہے کبوتروں کے درمیان میں بیٹھیں گھتر ہوں سنتے رہتے ہیں تو پورا جس طرح شاپ ہونا چاہیے اس طرح شاپ ہو رہا ہے یہ بھی کافتے ہیں جو دکھائی میں ہیں بڑے خاکی کی بیٹی دکھائیں آپ کو کیسی آنکھ بنای ہوئے اس میں کتنی پکی آنکھ آنکھ کیوں جی جان سینہ صاحب ہاں جی ماشا اللہ واہ سٹریٹ پارا استاد رضانفر مہر صاحب دیکھ رہے ہیں اچھا یہ جتنے کبوتر ہیں سارے ریزلٹڈ ہیں ہاں جی یہ دا بچہ ہاتھ جو دے رو جی اچھا یہ دا ہاں جی وہ تسویلہ لینا پوسٹرہ لینا پوسٹرہ لینا ہاں جی یہ اندہ بھائی یہ اندہ بھائی یہ اندہ بھائی اور یہ جو ابھی مادی دکھائی ہو اس کا بھائی ہے ایک خاکی بھی اڑ دیں بڑے اڑ دیں اچھا ہے پپو بھائی ایک خاکی اپنے کلرچ بھی اڑ دیں ہاں اڑائے نہیں ایک اٹھا اڑ دیں اچھا پہلی ہؤں چاہ گیتے میں ہونے ہی کریں ہاں اے تو سوڑے بھی ماشاءاللہ ہے کہ نے ایک دور چاہ گیتے ہیں ہاں یہ بہت عالی کبوتر نے جی ہے دیکھو اور یہ استاد انتہاس بھی سیرمنٹ ساپ کی اچھاتی کی ایدر کر کے دکھا دیں ہے اور یہ پتہ نہیں اس کھٹے کو کہتے گے کس کا دیں شوابا شوابا بیٹا پوسٹر والا جو آپ کو دکھا رہے تھے اس کا بیٹا دکھاتے ہیں جو پوسٹر پر کبوتر آ رہا تھا یہ اس کا بیٹا ہے رستم لاہور جیٹ 2018 اور ایک رستم کے گھر کا شوق آپ کو کروا رہے ہیں استاد انتیاز حسین چیرمن صاحب جو کہ بزاتے خود اس کھیل کے ایک رستم ہے میاں نظیر پارٹی کے بانی اور سرپرس کے سکول آلہ سکول آلہ ملک بابر صاحب کے سکول والے بھی دیکھ لیں جن کو ان آنکھوں کی سمجھ آجے گی نا وہ پکیا کبوتر باز بن جائیں گے کیونکہ یہ استاد ملک بابر صاحب کے تیار کردہ کبوتر ہیں ان کی بریڈز ہیں استاد بودی بٹی صاحب اس مسروف عمل ہے کبوتروں کو ڈھونڈنے میں جی بودی صاحب کوئی نظر آیا اوپر کوئی نہیں ایک نکل آیا سامنے ہے لال طفان بہت اوپر ہیں لال طفان کا بیٹا ہے جی یہ دیکھنے ذرا لال طفان کیسے ہیں اللہ علیکم السلام ملک بابر صاحب آ چکے ہیں جی کیسے آپ جی ٹھیک ٹھیک آپ کے لوئے ہیں جی میں تھا کٹ دے کٹ دے یار یہ شو کروانے کے پیسے لینے ہیں بابا ہاں جی بابا یہ پیسے لینے ہیں شو کروانے کے پیسے ٹھیک ہو گیا سر یہ فی کبوتر بڑا کتنے پیسے لگنے ہیں کتنے ہونے چاہتے ہیں جی اب آپ سن لیں لوگ پوچھ رہے تھے جی یہ سیل کرتے ہیں ہاں جی یہ دیکھ لیں ان کو یہ کبوتر شو کرانے کے بھی پیسے مانگ رہے ہیں کبوتر دکھانے کے بھی پیسے مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کبوتر کتنا زبردست بابر بھائی جگہ سکتا آگے ہیں حسنا بابر بھائی جگہ میں منیر صاحب شکریہ سکتا ہے ملو سکتا ہے رسول بابر بھائی کرنے آجو موسیقا 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 اور ہر طرح کی سپورٹ کرتے ہیں ہر طرح کی سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ شوک ہے شوک کو ہم کاروبار نہ بنائیں شوک کو شوک کی حد تک رکھیں اور اچھا شوک کریں چاہے وہ کوئی بھی ہے میری کسی دوست بھائی کو یہ تنقید نہیں ہے کوئی نیگٹیف اس بات کو نہ لے صرف یہی ہے کہ شوک کی بہتری کے لیے ہم سب کو اچھا کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ یہ شوک ہر ایک بندے پہ فرض ہے اس کا یہ ایک فرض ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا ہر شکین کا چاہے وہ چھوٹا شکین ہے چاہے وہ بڑا شکین ہے چھوٹے شکین سے ہی بڑے شکین بنتے ہیں بڑے شکین شروع سے نہیں پیدا ہوتے چھوٹے سے ہی بڑے لیول پہ جاتے ہیں کوئی نیو کمر یہ کبھی نہ سوچے کہ یار میں چھوٹا شکین ہوں تو مجھے رسپیکٹ نہیں دی جا رہی آپ اپنی کارکردگی پہ بڑے شکین بنیں گے جتنے بھی یہ بڑے شکین ہیں پورے لاہور میں یا پوری دنیا میں وہ سب اپنی کارکردگی کی وجہ سے ہائلائٹ ہوتے ہیں اور اوپر آتے ہیں اپنے آپ کو منوا کر چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کو پاکستان سے پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہیں وہ اپنی قابلیت اپنی کارکردگی کی وجہ سے اوپر آتا ہے باقی انشاءاللہ تعالیٰ فردن فردن آپ کو رپورٹ دیتے رہیں گے بلکل انشاءاللہ جی استاد امتیاز حسین چیئرمن صاحب کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ استاد امتیاز حسین چیئرمن صاحب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قابلیت ہوتی ہے تو انسان بلندی پر جاتا ہے پر فرومنس دکھاتا ہے تو بلندی پر جاتا ہے تو استاد امتیاز حسین چیئرمن صاحب کا میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ اپنے ساتھ جس شخص کو لگاتے ہیں تو اس میں آٹومیٹکلی قابلیت بھی آتی چلی جاتی ہے دیکھیں جی اس بارے میں آپ کیا کریں ایک تو ہوتا ہے نا کہ سیکھنے والے کی لگن ہونی چاہیے طلب ہونی چاہیے میں یہ دیکھیں کہ سکھانے والے میں بھی لگن اور طلب بہت زیادہ ہے کمر میں یہ دونوں چیزیں ایک ہی اس کا سوال ہے ایک ہی اس کا جواب ہے سیکھنے والے کو بھی لگن ہونی چاہیے اور سکھانے والے کی آنکھ میں وہ چیز ہوتی ہے کہ یار کہ یہ بندہ کچھ سیکھے گا اس کی پھر توجہ اسی بندے پہ ہوتی ہے اور میں میں نے ایسا مخلص انسان نہیں دیکھا حریف نے بھی کوئی چیز پوچھ لیا تو انہوں نے ویسی بتائی ہے جیسی انہوں نے اپنے شگرد کو بائی کو دوست کو بیٹے کو بتائی ہے میں نے یہ چیز بڑی طفعہ نوٹ کی انہوں نے وہی چیز اسی کو بتائی ہے اگر کسی حریف نے پوچھ لیا کہ جی کہ یہ میرا مختر خرا گئی ہے کوئی بھی ایسا سوال کیا ہے انہوں نے سیم وہی انصر اس کو دینا ہے چاہے وہ حریف ہے اور سیم وہی انصر اپنے بندے کو دینا ہے بلکل صحیح ہو گیا اس کی وجہ پہ پہ پتا کیا ہے کہ میں پانچھے ساتھ ادھر منصف ہی کر رہا اس سے پہلے کا میرا تعلق جانا وہ چوئی ساتھ سے ہے یہ استار ندیم ملہ تاروں مالوں کی طرف سے ہمارے پاس منصف ہے اور کافی عرصہ دراز سے آ رہی ملک بابر ساتھ سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے میری ملے داری بین کے ساتھ اور انہوں نے جتنی باتیں کی ہے وہ سو پر ساتھ ٹھیک ہے چین مین صاحب کی یہ کوالٹی ہے ان میں انہوں نے حریف کو بھی اپنا ہی جانا ہے وہ جو حریف نہیں ہے ان کو بھی اپنا جانا ہے حریف کو انہوں نے زیادہ ترجیح دی وہ اس لیے دی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حریف جو ہوتا ہے وہ سب سے اچھا دوست ہے کیوں اچھا دوست اس وجہ سے ہے کہ وہ شوق کرواتا ہے اور جو بندہ کسی دوسرے بندے کا شوق کرواتا ہے وہ سب سے اچھا دوست بھی ہوتا ہے اس کو حریف نہیں کہنا چاہیے وہ سب سے اچھا دوست ہے کیونکہ وہ شوق کروارا ہے اگر آپ حریف سے دوستی نہیں کریں گے پیار مبند نہیں کریں گے تو وہ آپ کا شوق نہیں کروائے گا تو حریف جو ہے نا وہ اچھا دوست بھی ہے حریف بھی ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کے شوق کا مددگار ہے مددگار ہے آپ کے شوق کا مددگار ہے حریف جی تو میری تو یہی مشروع ہے بھائیوں کے لیے کبھی سب کے ساتھ ملجل کریں شوق کو بڑھائیں پیار محبت سے عداوت کسی چیز کی نہ رکھیں بڑوں کا عدب کریں استادوں کا عدب کریں کسی کے استاد کو برا مت کہیں اگر آپ کسی کے استاد کو برا کہیں گے تو وہ کل کو آپ کے استاد کو بھی برا کہے گا اس لیے جس نام کے ساتھ استاد لگ جائنا اس کو چاہے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا اس کو اس کے استاد نے کسی وجہ سے استاد ہی دیا استاد کا رتبہ اس کے ساتھ ہے اس نام کی وجہ سے رسپیکٹ دینی چاہیے جو اس کے نام کے ساتھ منسلک ہو گیا استاد کا استاد کا ایک جو نام ہے وہ بہت ہی قابل احترام ہے کسی شعبے میں بھی دنیا کے کسی شعبے میں بھی ہو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے صرف لفظ استاد کو باقی قابلیت وہ ایک سپرٹ ایشو ہے صرف لفظ استاد جس کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کرنی چاہیے اور ہمیشہ رسپیکٹ کرنے والا ہی ایک قابل انسان اور قابل شکین اور قابل استاد ہی بنے گا جس کو رسپیکٹ کرنے کا نہیں پتا ہے چاہے میں ہوں چاہے وہ میں ہوں کچھ بھی نہیں ہے با دب با مراد بے عدب بے مراد بالکل ایسی جی تو یہ ناظرین باتیں وقتاً فوقتاً آپ سے ہوتی رہیں گے استاد انتیاز سینچئرمن صاحب جب تشریف لائیں گے تو مزید باتیں ہوں گے اور اس وقت یہ کبوتر دکھانے کا اور اپنا مزا آئے گا ان کی کوئی ہسٹریز بھی آپ کو بتائی جائیں گی تو ہم چاہتے ہیں کہ استاد انتیاز سینچئرمن صاحب آپ کو خود سے بتائیں وہ زیادہ بہتر ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ رسطہ میں گراند لاہور کی ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کال کریں یا میسج کر دیں تو ان کو بھی ہم اپنے واتس اپ گروپ میں ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کا دوست آپ کو چاہے گا اجازت اللہ حافظ